لے جی چوکر سوکے فوکس کر لیں کیونکہ میں آج بتانے جا رہا ہوں ریڈ سوس پاستہ ریسپی لائف میں سے وہی کام مشکل ہے جو آپ نے نہ کیوں ویسے تو کام کسی نہ کسی طریقے سے ہوئی جاتے ہیں لے جی ریسپی کی طرف اپس آتے ہیں اس کے لئے ہم نے پین لیا تھوڑا سا آئل لیا ٹرماٹر لیا کوئی ہم نے چار سے پانچ عدد اس کو آدھا آدھا کٹ لیا اور اس کو اوندھے مو پین میں ڈال دیا اور اس کے بعد ہم نے کوئی آر سے دس لسن کے جوے لیا چار مرچیں لی اور اس کو ہلکی آج پہ چھوڑ دیا اس کو چھوڑنے کے بعد ہم پانی کو پکڑ لیتے ہیں ہم نے ایک باول لیا اس کے اندر پانی ڈال لیا اور اس کے اندر اس سٹائل سے نمکیٹ کیا اور تھوڑا سا آئل ڈال دیا ٹرما ہے جی آئل ڈال کے بعد ہم اس کو بوائل ہونے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ یہ بوائل ہو جائے بوائل ہونے کے بعد ہم نے بڑے ہی سٹائل مارتے ہوئے ہم نے جناب پاسٹا کا جو پیکٹ ہا وہ کھولا اور اس کو آدھا انڈھیل دیا بردھیان سے اہمی چھلانگیں نہ مار دے گرم پانی آپ کے اوپر اچھا جی انڈھیلنے کے بعد اس کو ہم پکنا چھوڑ دیں گے اور اس کو بوائل کریں گے تاکہ یہ اچھی طرح پک جائے جب تب وہ پکتا ہے یہ کوئی سات سے آٹھ مین ہم نے لائٹ فلیم پر اس کو پکا لیا اور ٹیماتر ہمارے تقریباً گل چکے ہیں اور مرچیں اور اس کے بعد پتہ نہیں کیا یہ وائٹ وائٹ اچھا جی لسن سوری اچھا جی یہ کرنے کے بعد ہم اب جو ٹیماتر کے چھلکیں ہیں وہ اس کو بڑے ہی پیار محبت کے ساتھ ٹیماتروں سے الگ کر لیں گے اور وہ الگ کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے پہلے اس کو الگ تو کر لیں آگے بھی چلتے ہیں اچھا جی یہ بڑے پیار محبت کے ساتھ الگ کرنے کے بعد اب ہم اس کو آپس میں مکس کر لیں گے اور اس کو تین سے چار منٹ کے لیے مزید پکائیں گے جب تک ہمارا تھوڑا سا لسن نرم نہ ہو جائے ٹیماتر نرم ہو چکے ہیں پہلے سے ہی لسن بھی لگ رہا ہے کہ نرم ہو گئے ہیں تو یہ آٹھ دس منٹ کے پروسیجر کے بعد اب ہم اس کو کیا کریں گے اس کی جو آگ ہے وہ بند کر لیں گے اور اس کو ذرا تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں گے اچھا جی یہ تھنڈا ہوتا ہے تو ہم پاسٹا کی طرف آتے ہیں جو کہ ریڈی ہو چکے ہیں یہ جلدی جلدی اس لئے کرنا پڑ رہا ہے کہ تُسی بوری نہ ہو جو ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی یہ چیک کرنے کا طریقہ ہے پاسٹا ریڈی ہے اب ہم اسے کیا کریں گے گرم پانی سے نکال دیں گے اس کو اور اس کو سوک سوک پتہ نہیں کیا ہے وہ ہونے دیں گے تاکہ جو گرم پانی ہے وہ نکل جائے یہ ذرا وائپر لگاؤ بھئی اس کے اوپر وائپر لگاؤ اس کے وائپر لگ چکا ہے اور ذرا ویڈیو کریئے ہو چکے ہیں لے جی یہ ہمارا جو میٹریل ہے یہ نرم ہو چکا ہے اب ہم اس کو گرینڈر کے اندر ڈالیں گے مکسر لے لیں گرینڈر لے لیں بیٹر لے لیں کرنا تُسی بیٹی ہے نو ٹھیک ہے لے جی یہ سارا اس کے اندر ڈالنے کے بعد اب ہم اس کو بیٹ کریں گے مگر بیٹ کرنے سے پہلے بہت امپورٹن ایک کپ ہم یا ایک گلاس ایک کپ چھوٹا دودھ کا ڈالیں گے اس میں دودھ کا ڈالنے کے بعد ہم اس کو بیٹ کریں گے اور یہ جناب ہمارا مکسر ریڈی ہو جائے گا ایسے جی آپ جیسے کہ پہلے کہا آپ کسی طرح بھی اس کو بیٹ کر سکتے ہیں بس اسے بیٹ کر لیں کسی طریقے سے لیں جیے کرنے کے بعد ہم نے جو پین تھا اس کے اندر واپس اس کو ڈال دیا پکانے کے لیے اور اس کے بعد ہم کیا کرنے گے اس کو لائٹ فلم بھی ہم اس کو پکائیں گے پکانے سے پہلے ہم اس میں تھوڑا سا بلیک پیپر ایٹ کریں گے تھوڑا سا نمک ایٹ کریں گے اورگینو ایٹ کریں گے اور کیا ایٹ کریں گے چل دیکھتے ہیں یہ اب کیا ایٹ ہو رہا ہے یہ اورگینو ایٹ ہونے کے بعد نمک ایٹ کیا ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا اچھا جی مکس کرتے جائیں گے اس کو بلکل لائٹ فلم کے اپر آپ نے مکس کرنا ہے تاکہ یہ ڈرائی نہ ہو جائیں ٹھیک ہے یہ ڈرائی ہونے کے بعد ہم نے کوئی تھوڑا سا چکن پہلے سے بوائل کر کے رکھ لیا تھا اور یہ اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اگر آپ اس کو نہ ڈالنا چاہیں چکن یہ آپ کی مرضی ہی ہے مگر اگر آپ ڈال دیں تو یہ ایڈیشنل ایڈیشن ہوگی ایک ٹیسٹ کے لیے کیونکہ آپ سمجھ لیں گے چکن پاس تا ہی سمجھ لیں اس کو تو یہ اب ہم اس کے اندر چکن ڈال دیں گے اور پہلے اس کو چکن کو جانے دیں اچھا جی چکن ڈالنے کے بعد اگر آپ کے پاس مشروم ہے تو وہ بھی کارٹ کے اس میں اٹ کر لیں تو اس اپشنل ایک چلی اس سے ٹیسٹ میں کوئی زیادہ کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے مگر آپ ایف یوانٹ ٹو میک دیس ریسپی سمپل ایس یو وانٹ اور ایس پردہ آویلیبل ٹھنگس ایس نوٹ این ایشو اچھا جی یہ ہم نے تھوڑا سا مشروم پڑے تھے تو ہم نے اس کو کٹ لیا اور اس کے اندر ڈال لیا اچھا جی جو ہمارا جو پاستہ تھا وہ آئی تینک اس میں سے پانی نکل چکا ہوگا اوہ کے لئے چاول سی کے جردہ ٹائم لگنا ہے ٹھیک ہے جی وہ اب ہم کیا کریں کہ اس سے جو ہمارا مکسچر ہے اس کے اندر ایٹ کر لیں گے پیارے پیار محبت کے ساتھ اور اس کے بعد پیار محبت چھوڑ کے کٹ لے سیدھا اس کے اندر ڈال دیں گے ٹائم لی ہمارے پاس اچھا جی یہ کرنے کے بعد اب ہم اس کو پکائیں گے کچھ لائٹ فلیم کے اوپر پانچ سے دس منٹ کے لیے اور ہماڈہ یہ پاسٹہ ریڈی ہے ایس ہمارا اس پہلے ایکھا ہے ایس ہمارا فائیو اور ایس ہمارا فائیو ایس ہمارا فائیو ایس ہمارے آئی آئی آئیو لائک سبسکرائب می چینل see you in next video take care enjoy this recipe allah hafiz chalo magra loto bye bye